موسیقی خوشاب ٹو کے بارہ پولنگ سٹیشن سے آزاد امیدوار معظم شیر کلو 3594 میں ووٹ لے کر آکے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے امیدوار ملک الازگر 2496 میں ووٹ حاصل کر کے پیچھے پیچھ آئے والے الزامات کی سیاست کرتے ہیں ہم حق اور سچ کی بات کرنے والے لوگ ہیں پیچھ آئے والوں نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو خریدنے کی آفر کی ہم نے پیچھ آئے والوں کی پیشکش ٹھکرا دی پیچھ آئے نظریاتی کی چیرمن اکتر اقبال ڈارک کی نیوز کانفرنس اور سیاسی جماعتوں کی کمیٹیاں ایک دوسر سے رابطے میں ہیں متحد ہونے کا مقصد بلوچستان میں حکومت ساسی ہے ایک سینٹرل پارٹی میں ہیں اور فیصلے مرکزی سطح پر ہوں گے مسلمنگ نون کے رہنما جام کمال کی دیگر کے ہمراہ کوئٹا میں پریس کانفرنس تاریخ کا بدترین الیکشن ہوا پی ٹی آئی کا منڈیٹ چوری کیا گیا دھاندلی سے بنائے گئے حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی جماعتوں سے رابطہ کریں گے امریکہ پوری دنیا میں جمہوریت کا راگ علابطہ ہے دھاندلی پر واشنگٹن کی خموشی پر ہمیں تشویش ہے کسی صورت مصطافی نہیں ہوں گے اسیملیوں میں بیٹھیں گے پی ٹی آئی ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کرے گی ریلیاں نکالے جائیں گی بانی پی ٹی آئی آج شام احتجاجی تحریک سے متعلق لائے حامل دیں گے اسد کیسر کی میڈیا ٹاک بانی پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی سازش کی گئی اسد کیسر کے بھائی آقب خان خیبر پختونخواہ اسیملی کے سپیکر ہوں گے بیرسٹر سیر دو شدید ترین حریف قریب آنے لگے تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون خرابتا پی ٹی آئی خیادت نے سربراہ جے ہیوائی سے ملاقات کا وقت بانگ لیا مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی وفت کو آج ملاقات کے لیے بلالیا بیرسٹر گوہر اصل خیسر کے خیادت میں پانچ رکری وفت ملاقات کے لیے مولانا کے گھر پہنچے گا پی ٹی آئی کے جانب سے جے یوائی کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی مولانا فضل الرحمان پہلے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کا اشارہ دے چکے ہیں پی ٹی آئی نے ہمارے سے کوئی بازابتہ رابطہ نہیں کیا بلاول بھٹو نے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے لیے چیئر اپنی کمیٹی تشکیل دی ہے اگر پی ٹی آئی اس معاملے پر سنجیدہ ہے تو چیئر اپنی کمیٹی کے ساتھ رابطہ کرے کمیٹی اس ملاقات کے بعد پی پی کی قیادت سے مشاورت کرے گی مرکزی سیکیٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کا پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی سے رابطوں کے حوالوں سے خبروں پر تدعمل ایسے حالات میں انتخابات ہوئے جب حالات ٹھیک نہیں تھے دہشتگردی کا مسئلہ تھا پاکستان کے دفاعی داروں نے ذبہ داری کلی اور کسی حد تک الیکشن ٹھیک ہو گیا یہ سنگین حالات مشکل فیصلوں کے متقاضی ہیں ایمکیہ ملک کے استحکام کے لیے کام کرے گی سیاست کے بجائے ریاست بچانے کے لیے اپنے اپنے حصے کی خربانی دینی ہوگی خالد مقبول صدیقی کے نیوز کانفرنس بانی پی ٹی آئی کو ازاد امیدواروں کے ووٹ پڑ گیا بانی پی ٹی آئی کی محبت کا ووٹ ہوتا تو وہ تمام سیٹیں حاصل کرتے مصطفیٰ کمال کی گفتگو کبھی کہتے ہیں ہم نے ایک سو اسی سیٹیں جیتی ہیں کبھی کہتے ہیں ایک سو پچاس سیٹیں جیتی ہیں کبھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں کبھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے رابطے میں نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں مسلم نے اگنون سے رابطہ نہیں کریں گے اوہ بھائی آپ سے رابطہ کیا کس نے ہے کبھی کہتے ہیں حکومت بنائیں گے تو بناؤ بھائی کتے ہیں کے پی میں الیکشن کمیشن نے کوئی دھاندلی نہیں کی پنجاب میں جہاں جیتے ہیں وہاں الیکشن کو شاباش جہاں ہارے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کو گھراؤ کیا جائے گا کیا دماغی حالت ہے یہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہمیشہ کی طرح ملک میں انتشار اور فساد چاہتے ہیں ترجمان مسلم لیگنون مریم اورنگزیت کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید جن کو منپسند سیٹیں نہیں ملی ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں الیکشن میں جن کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں تھے وہ جیت گئے الیکشن کے مطالق ہمیں لا تعداد شکایات محصول ہوئی ہیں کراچی میں کیا ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں الیکشن کے دوران زیادتی کے باوجود ہم سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے ہم ہر کام آئین اور خانون کے دائرے میں رہ کر کریں گے ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جسے ملک کو نقصان ہو ہم نے کبھی جمہوری نظام کو نقصان نہیں پہنچایا میں ٹک ٹاکر نہیں سیاست کرتی ہوں جو شخص میرے بندے مقابل تھا اس کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہمارے پاس اترے نمبرز نہیں کہ اپنا وزیراعظم بنائے بلاول بھٹو پاکستان میں معاشری سیاسی استحقام چاہتے ہیں پیپلز پارٹی رہنماز شازیہ مری کی نیوز کونفرینس وفاقی حکومت کی تشکیل کے لیے رابطے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا دوسرا اجلاس آج شیڈیول پی پی کوارڈینیشن کمیٹی کے عراقین کی بلاول بھٹو سے ملاقات سیاسی جماعتوں کے رابطوں کی صورتحال سے قیادت کو آگاہ کیا گزشتہ روز نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی سے ہونے والی ملاقات سے مطالق بھی بریفنگ بلاول بھٹو کی کمیٹی عراقین سے سپیکر قومی اسمبلی اور چیرمن سینٹ کے اٹاموں کے حوالے سے مشاورت کوارڈینیشن کمیٹیوں کے اجلاس میں ناموں کا جائزہ لیا جائے گا پورا ملک انتخابی نتائج پر سوالات اٹھا رہا ہے اگر یہ وی ایم ہوتی تو آج یہ مسائل نہ ہوتے ہماری حکومت الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا آئیڈیا لائی لیکن اس کو مصرد کیا گیا اور ورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق تلوانے کی کوشش کی ملک کو متاہد کرنے کی ضرورت ہے اتحاد نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی صدر مملکت کا بیان پرانی باتیں چھوڑ کر آگے بڑھنے کا مشورہ بھی دے دیا اینے پندرہ مانسیرہ سے آزاد امیدوار شہزادہ گشتاسب کامیاب قرار الیکشن کمیشن نے نباز شریف کی اینے پندرہ مانسیرہ میں انتخابی عزرداری کی درخواست مصرد کر دی کامیاب امیدوار کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی نباز شریف یہ وکیل سمات پر پیش نہ ہوئے ریٹرننگ آفیسر نے اینے پندرہ مانسیرہ پر اپنے ریپورٹ جمع کر آ دی اینے چھپن سے آزاد امیدوار شہریار ریاس کی عزرداری کی درخواست پر سمات کامیاب امیدوار حنیف عباسی کو نوٹس جاری اینے ایک سو اٹھائیس لاہور میں اونچوہدری کی کامیابی کے خلاف سلمان اکرم راجہ کے درخواست پر سمات الیکشن کمیشن نے اینے ایک سو اٹھائیس سے اونچوہدری کی کامیابی کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا سلمان اکرم راجہ کی کمیشن میں زیرے التوا درخواست کو قانون کے مطابق سن کر فیصلہ کریں گے ڈی جی لاہ الیکشن کمیشن کا عدالت کے روبرو بیان اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی جی لاہ کے بیان کے بعد سلمان اکرم راجہ کی درخواست نے امتا دی انجنئر امیر مقام کی کامیابی کا نوٹفیکیشن کے خلاف تحریک انصاف کے حمایت جافتہ امیدوار کی درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ نے داور کنڈی کی اینے تین تالیس میں ری پولنگ کے حکم کے خلاف درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا آزاد کشمی الیکشن کمیشن نے علی امین گرنپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ڈیپٹی کمیشنر ڈی آئی خان کو نامزد وزیرالہ خیبر پختون خواہ کی گرفتاری کے لیے مراسلہ جاری گرفتار کر کے الیکشن کمیشن کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت علی امین گرنپور کے خلاف آزاد کشمی کے انتخابات میں ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کا کیس زیر سمات ہے نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب پولیس کی ملاخات پنجاب کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ آئی جی پنجاب نے امن و مان کی صورتحال سے آگاہ کیا بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سمات بغیر کارروائی ملتوی فرد جرم کی کارروائی موخر جج محمد بشیر کی ادم دستیابی کے باعث سمات بیس فروری تک ملتوی کر دی گئی گزر سمات پر بھی جج کی ادم دستیابی کے باعث کارروائی نہ ہو سکی نو مئی جلاو گھیراو کے مقدمات لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں میں انیس فروری تک توسی کر دی جماعت اسلامی نے انتخابات کے نتائج مصرط کر دیئے الیکشن ماضی کے طرح متنازع رہے فارم پینتالیس کے تمام نتائج فارم پینتالیس میں تبدیل کر دیئے گئے جن کو زبردستی جتایا گیا وہ بھی رسوا ہیں ملک بھر میں احتجاج کو مرحلہ وار جاری رکھیں گے عوامی رابطے کے مہم کو اور تیز کریں گے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی پریس کانفرنس انتخابات پر وائٹ پیپر لانے کا بھی اعلان مہنگائی کے بوجھ سلے دبے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ انگران وفاقی کابینہ نے گیس مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی کابینہ نے ایسی سے جلاس کے فیصلوں کی توسیق کر دی پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے گیس قیمتوں میں سا روپے فی ایم ایم بی ٹی او اضافہ نان پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے گیس قیمتوں میں تین سا روپے فی ایم ایم بی ٹی او اضافہ کر دیا گیا سی این جی سیکٹر کے لیے قیمتوں میں ایک سو ستر روپے فی ایم ایم بی ٹی او اضافہ اطلاع کی یکم فروری سے ہوگا گیس کے بعد حکومت پیٹرول بم گرانے کو تیار پیٹرولی مسنواتی خیمتوں میں اضافہ کا امکان پیٹرول کی خیمت میں ایک روپے چھاسی پیسے کا اضافہ متوقع ڈیزل کی خیمت میں ساڑھے سات روپے فی لیٹر اضافہ کی تجویز لائی ڈیزل آئیل کی خیمت میں دو روپے بیاسی پیسے فی لیٹر اضافہ کا امکان خیمتوں میں اضافہ سے متعلق فیصلہ آج ہوگا پی ڈی ایم ٹائپ کی حکومت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جال سازی دور کی چیز آپ نے طاقت کے زور پر نتیجہ دے دیا جو انتخابات میں جال سازی کر رہے ہیں وہ اپنے ہی پرانے ریکارڈز توڑ رہے ہیں حافظ عیم و رحمان کی میڈیا ٹاک الیکشن اتائچ کی خلاف کل کراچی میں یوم سیاں منانے کا اعلان امیر جماعت اسلامی کراچی نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ بھی مصرد کر دیا جناح اوز کے باہر پولیس کے گاڑیاں جلانے کا کیس لاہور کے انصادات دہشت کر دیا دالت کا اسلام اقبال حماد حضر برات صحیح سبیت نو ملزموں کی جائدادوں کو فرق کرنے کا حکم ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مخدمہ درچ کر رکھا ہے جیڈیشل کامپلیکس توڑ پھوڑ کیس پرویزلاہی کے جیڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی کیس کی مزید سمات 29 فروری تک ملتوی یہ لادلے بننے کے لیے آئے تھے شہباز شریف ظالم ہے انہوں نے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا باتچیت میں کوئی حرج نہیں لیکن پہلے چھینی گئی سیٹیں واپس کی جائے پرویزلاہی کے گفتگو پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے کا کیس فردوس آشک ایوان نے الیکشن کمیشن تحریری معافی مانگ لی جواب جمع الیکشن کمیشن نے کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا آئی پی پی چیئرمن کا استیفہ آنے پر سوشل میڈیا میں رائے خائم کی گئی کہ پارٹی ختم ہو گئی عبداللیم خان کی صدالت میں پارٹی آگے بڑھے گی جہاں گیر ترین سیاست سے الہدہ ہوئے ہیں ان کا جہاز کہیں ٹیک آف نہیں کر رہا پاکستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں واشنگٹن نے انتخابات پر الزمات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اب اس کا فیصلہ امریکہ کو نہیں پاکستان کو کرنا ہے جب کسی جماعت کی اکثریت نہیں ہوتی تو اتحادی حکومت بنتی ہے مخلوط حکومت پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے نئی حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھیو میلر کی پریس کانفرنس پاکستان میں انتخابی عمل پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے الیکشن سے مطالق غیر ملکی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے پاکستانیوں کو ملک سیاسی عمل پر بات کا حق حاصل ہے عام انتخابات میں غیر ملکی مبسرین کو بھی دعوت دی گئی تھی ہم نے غیر ملکی مبسرین اور دولت مشترکہ مبسرین کا خیر مقدم کیا پاکستان نے اپنا آئینی فرض سنجید کی سے ادا کیا ہم اپنی آئینی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں نبھاتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش کے نیوز کانفرنس جسٹس ریٹائر مظاہر نقوی کے خلاف کارروائے کے لیے جوڈیشل کانسل کا اجلاس پانچ آفیشل گواہان کی فہرس پیش جسٹس ریٹائر مظاہر نقوی کے وکیر خاجہ حارس نے سپریم جوڈیشل کانسل کی مزید معاملت سے معذرت کر لی کہا میرا وقالت نامہ مظاہر نقوی کے جج ہونے تک ہی تھا سربراہ پاک بحریہ کا بحری ماشق سیس پارک دوہزہ چوبیس کے دوران بحری جہازوں کوسٹل اور کریک ایڈیس کا دورہ نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف نے اور مارا کیٹی بندر اور شہ بندر میں نیول تنصیبات کا دورہ کیا نیول چیف نے کھل اس مندر میں پاک بحریہ کے جنگی جہازوں پر مشق کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں دفاعی حکمت اور جنگی تیاری پر اتمنان کا اظہار